ہیلو ایوریون آج کل ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے لیٹس اے اگر 485 ویزا ہولڈر ہیں آپ اور سٹوڈنٹ ویزا اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے ورک رائٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں آپ کا جو 485 ہے وہ آپ کا سبسٹینٹیو ویزا ہے جب آپ سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کریں گے آن شور تو آپ کا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرسے سے جڑا ہوا بریجنگ ویزا گرانٹ ہوگا جو کہ نوٹ ایکٹیو ہوگا اب آپ کا 485 والے ویزا رائٹس ہی رہیں گے اور آپ کی کنڈیشنز یعنی فول ورکنگ رائٹس اور فول سٹڈی رائٹس ہی رہیں گی کیونکہ آپ کا بریجنگ ویزا نوٹ ایکٹیو ہے یہ ایکٹیو جو ہے 485 دو صورتوں میں حتم ہوگا ایک یا نیچرل ہی ایکسپائر ہو دو یا آپ کا سٹوڈنٹ ویزا کرانٹ ہو جائے تو آپ کا 485 سپر سیٹ ہو جائے گا لیٹس سی آپ کا سٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ریفیوز اب ریفیوزل کی صورت میں کیا ہوگا اگر تو 485 کی ایکسپائری سے پہلے سٹوڈنٹ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کا 485 انٹیکٹ ہی رہتا ہے اور سٹوڈنٹ ویزا ایسا چس کے اوپر کوئی امپیکٹ کریئٹ نہیں کرتا ہاں آپ کے پاس اپیل رائٹ ہوتا ہے لیکن اگر سٹوڈنٹ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے آفٹر دا ایکسپائری یا 485 ویزا اور آپ کا بریجنگ ویزا ایکٹیو ہو چکا جو گے کونیکٹیو تا سٹوڈنٹ ویزا سے تو ہوگا کیا عام طور پر جو پچھلا ویزا ہوتا ہے اس کی کنڈیشنز آگے لے کے چلتے ہیں یعنی اس پہ فل سٹڈی رائٹس اور فل آپ کے ورک رائٹس رہتے ہیں آگے اپیل کی اپشن موجود ہوتی ہے جو کہ ٹریبینل میں کی جا سکتی ہے اب اپیل کی صورت میں کیا ہوگا آپ کا بریجنگ ویزا اے جو ہے وہ ایکٹیو رہے گا لیکن یہاں پہ سیکشن 48 بھی اپلائیو ہوگا سیکشن 48 کیا ہے اگر آپ کا پچھلا ویزا کیسل ہو یا ریفیوز ہو اور آپ کے پاس ایکٹیو بریجنگ ویزا ہو تو سیکشن 48 آتا ہے سیکشن 48 کا نقصان ہی ہے کہ بہت سارے ویزا جو ہیں آپ آنشور رہتے ہوئے اپلائیو نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے پاس بریجنگ یہ ہے آپ کا سیکشن 48 ہے کوئی انیمیٹیشن آ گیا آپ سمپلی آفشور جا کے بریجنگ ویزا لے کے آفشور جاتے ہیں اپلائیو کر کے باپس آ جاتے ہیں اسی بریجنگ ویزا کے اوپر اور آپ کا وہ جو ویزا ہے وہ ایز آفشور اپلائیو ہو جاتا ہے سو دیر آر مینی آپشنز دیر اور ان ٹیکنیکیلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بہت جانا سوال آ رہا تھا میں نے اس کو اڈریس کر دی ہے آپ کا سوال ہے تو آپ کومنٹ باپس میں کومنٹ کر سکتے ہیں فالو فارمو ایکیو موسیقی